اسلام علیکم آیا پہنچ گئے ہوں تہرہ دن مجھے ایک سٹیٹ ہے اترہ خاند انڈیا کی یہ مجھے کافی لوگوں کو کمنٹ کی تھی یہاں پہ جانا تو میرے روٹ کے اندر یہ تھی یہ جگہ بھی میں نے دیکھو اور آج کے سپیسیفک پلان ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ ایک ہے منسٹری بودھم جو ریلیجن ہے نا ان کی وہ جا کر دیکھیں گے وہ تھوڑی سی ریسرچ کریں گے جب بودھم ریلیجن ہے اس کے بارے میں کیونکہ یہ ریلیجن ہے یہ بھی انڈیا سے شروع ہوا تھا ان کی صرف جو خاصیت ہے نا جب بھی آپ اس بودھم کا نام سنتے ہیں نا تو سب سے پہلے چیز ذہن میں آتی ہے وہ ہے پیس ملے یہ پیس فول ایک ریلیجن ہے اور مجھے یاد ہے کہ شاید ہسٹری میں کئی ملتا ہے کہ کبھی منگولیا نے ان پہ حملہ کیا تھا اٹیک کیا تھا انہوں نے بجائے کہ اٹیک بیک انہوں نے سرنڈر کر دیا تھا صرف یہ بتانے کے لیے کہ ہم پیس فول لوگ ہیں اور ہم امن چاہتے ہیں تو جن کی باقی کی ڈیٹریلز ہیں وہاں تھوڑی جاننے کی کوشش کریں گے باقی یہ ہے کہ جن جو مناسٹری ہے وہ بھی جا کر دیکھیں وہاں سے وہ میر ہے کافی انفرمیشن میں تو ابتہ یہ میرا کائنڈ آف معمول بن گیا ہے کہ سبح سبح اٹھتے ہیں جس سٹی میں بھی ہوتے ہیں جہاں پہ ہم نے گھومنا ہوتا ہے وہاں سے ہم بائیک رینٹ کر لیتے ہیں کیونکہ بائیک پہ درہا گھومنا آسان ہوتا ہے آج کا سپیسیفک پلان ہے ابھی ہم جا رہے ہیں ایک ہندو فیملی ہے دہرہ دون میں اور اس فیملی کے جو پیرنٹس جو گرینڈ پیرنٹس تھے وہ پاکستان سے انڈیا کی طرف اس سائٹ پر موو ہوئے تھے پارٹیشن کو درہا ایک تو ان سے گپ شپ کریں گے جا کے اور یہ ہے کہ دوپیر کا کھانا انہی کی طرف کھائیں گے اور باقی کے جو اگلے پلان ہے اس کے بعد کنٹینیو کریں گے موسیقی باتیں سورے ہیں جب یہ موو ہوئے تھے پاکستان سے ہی آگے لائی دکس پیریہ یہاں پہ لاہور تھے اس سیری میں ناں موری تھے کہ وہ تھا آپ ہی ہوں گے بجے اٹھر اٹھر چلے گے یہ بھی ہے اب تو پرسہ ہو گیا آگے بچے کھاؤں کھاؤں کو جہاں نوکری ہیں کام کو ہلتے ہیں آگے پچھو نکل جاتے ہیں آگے پچھو نکل جاتے ہیں آپ پشاور تھے آئے تھے آپ پشاور تھے مجھے پاکٹ ہوئی ہے ہوای جاز میں سیدھا اٹھ رہے تھے اب بھالا امبالا سے اردوار اردوار دے رہا دور اچھا آپ بھائیے انکر کے آئے ہیں یہاں کے موجودیے کری وہ کرا تھا اب جا کے کھڑے ہوئے نہیں ایسا یہاں جنہوں نے دیکھا نا سنسدالی ان کو ہی پتا دی ہمیں تمہیں کیا پتا ہے بلکل بلکل انکل تھوڑے پریشانی ہے اچھا ان انکل کی طرف یہ مائے میں جاننے والے ہیں اچھا ایسے انکل سے اور یہاں پہ جو باقی فیملی میمبر جان ان سے کافی گپ شپ کی گئی ہے انڈیا اور پاکستان کے سیچویشن کے بارے میں کشمیر کے بارے میں لیکن اس سارا کچھ میں ریکارڈ نہیں کر شکا کیونکہ ایک تو جب آپ ریکارڈنگ شروع کرتے ہو پھر آپ ذرا کمفرٹیبل ہو کہ بات نہیں کرتے لیکن دیفینیٹلی کافی کچھ سیکھنے کو ملا اور اب تک کے ایکسپیرینس کے مطابق جس بندے کو بھی یہ پتا چلا کہ میں پاکستان سے ہوں تو میرے کال سے ڈارمن لوگوں سے زیادہ مجھے یہاں پر اسپیکٹ میں لیا ہے یہ بھی نہیں جانتے نہیں جانتی نا جانتی ہو نا کیا نام ہے ایتر اے جھوٹی نمستے اچھا جس فیملی کی طرف ہم آئے ہوئے کھانے کے لیے وہاں اپنے ایک لڑکا بھی رہتا ہے جو نورٹ سے ہے اور وہ سٹڈی کے لیے دہرہ دون آیا ہوئے تو تھی انٹر ڈرکشن کے بعد اس کا پہلا سوال یہ ہی تھا کہ میں کرتا کیا ہوں ایز پروفیشن میرا کام کیا ہے میں اتنے رسورسز کہاں سے لیتا ہوں ٹریول کرنے کے لیے تو اس نے باقی سارا پہاڑ بھیرا چھوڑ گیا تو پیور کلچرل ٹور ہے میرا یہ تقریباً تین چار ہفتے ہی گا تو آپ بہت ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ جگہ جاتا ہے تو آپ کو بہت کچھ پتہ چلنا ہوں یہی بات ہے اس لئے میں کسی بھی جگہ زیادہ دیر نہیں رکھ رہا بس ایک دو دن کافی ہے پھر آکے چلتے ہیں بس یہی پلان ہے آپ ایسے اریجنل ہی کان سے ہیں میں اترگاشی definitely وہ ایک اڈوائز چاہتا تھا کہ وہ ایسا کیا کرے گے فیوچر میں اپنا کام بھی کر سکے اور اتنا زیادہ ٹریول بھی کر سکے تو جب بھی میرے سے کوئی اسوال پوچھتا ہے تو میں آلواز کہتا ہوں کہ you should go in IT IT ایسی فیل ہے جس میں آپ remote کام بھی کر سکتے ہو income بھی اچھی ہے اور میرے خیال سے آپ اپنے کام کے ساتھ ساتھ اپنی باقی hobbies بھی adjust کر سکتے ہو manage کر سکتے ہو یہ جی بنہا ہے کھانا مارکی میں لگ رہا ہے چاول ہیں واؤ پلاو رہا ہے اپنے کل آگے نہیں ہم لگے ہم لگا dragه ، لگا 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 یہاں سیدھا سا ہے لوگ تو بہت مجھے کر رہے ہیں ایک ہفتے کے بعد مینا چکے دوست ہے موسیقی ابھی ہم پہنچے ہیں مائنڈ رولنگ مونیسٹری یہ جو بودھیزم جو ریلیجن ہے ان کی یہاں پہ منیسٹری ہے بہتر شہے زیادہ ہوں گے جو لوگ توپ سکس ہیں ان میں سے ایک یہ ہے جو بودھیزم ریلیجن کی والی سائٹس کلے ان میں سے طاپ سکس میں یہ والی آتی ہے مناسٹری کے اندر کیمرہ تو نہیں یوز کر سکتے ہیں سو نو پکچرز نو ویڈیوز لیکن جو اندر بائی تھے جو وہاں پر کام کرتے ہیں میں درسی انفرمیشن دی ہے کہ دو ہزار دو میں یہ مناسٹری بنائے گئی ہے اس کا مطلب بھی ہے کہ یہ بہت زیادہ پرانی اس کی اسٹری نہیں ہے لیکن جو اس وقت کے لیڈرز ہوں گے یا جو اس کمیونٹی کو مطلب لیڈ کرتے ہیں جنہوں نے دیسیل میں نے انہوں نے ڈیسائیڈ کیا تھا دو ہزار دو میں یہ مناسٹری بنائے گئی ہے یہ ایک مین بیلڈنگ لگ رہی ہے بیلڈنگ ستور بھی ہیں وہ بھی جا کے دیکھتے کیا ہے لیکن یہ مجھے لگ رہا ہے کہ کچھ خاص ہے اگل یہ کس چیز کی اس بیلڈنگ کے اندر کیا ہے کس چیز کی بیلڈنگ کے اندر کچھ خاص انہوں نے بیلڈنگ کے اندر بڑھا بہن کے صرف اسی بیلڈنگ میں جا سکتے ہیں باقی بیلڈنگ بھی دیکھ سکتے ہیں وہ بھی اوپن ہو رکھی ہے وہ بھی اوپن ہے وہ میوزیوم ہے یا وہ کیا چیز ہے وہ منیسٹری اچھا اور یہ ٹھیک ہے یہاں پہ انہوں نے ٹھیک ہے شکریہ یہاں اوپر شوز میں ایک جا سکتے ہیں سامنے ایک چھوٹا سٹور بنائے ہوئے ہیں آپ نے جوتے جمع کروا سکتے ہیں موسیقا یہاں پہ چھوٹا سکتے ہیں یہاں پہ چھوٹا سکتے ہیں لیکن اب انہوں نے تھوڑا سا رسٹکٹ کنون نے اپنے سکتے ہیں کیونکہ یہاں پہ کسی بندے ہیں چھوٹا سکتے ہیں کچھ سال پہلے اب صرف سندے کے کھولتے ہیں اس کا فلس کیورٹی اندر اس جگہ کو اب یہاں پہ چھوٹا سکتے ہیں آج بردل نہیں کر سکتے ہیں موسیقا 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 شَnahmen کرتے ہیں کھانا جائرام کھانا چاپرندوں کے لئے اور وائے موسیقی 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 اندر آگئے ہیں سینٹ کے میدینے میں کچھ بنایا ہوا ہے ہم ناٹ شو یہ جو اندر ڈال چاول یہ سارا رکھا ہوا تھا یہ کیا چیز ہے سب چاراتے ہیں اوپر میں لیکن وہ رکھنے کا کیا مقصد ہے اب ایسے آپ چاہتے ہیں نا چارتے ہیں ہمارے تھوڑا ہمارے جیسے کاریگر تو تھوڑا آسان ہوتا ہے ہمارے جیسے چلا رکھے اچھا ویسے اندر رکھے ہیں اس کو باہر چلا رکھے ہیں اچھا ویسے اندر رکھے ہیں اچھلی مونک ان کے جو کہلیں کہ جنہوں نے اپنی زندگی دین کے لیے قربان کی ہوتی ہیں ان کی زبان میں اس کو مونک کہتے ہیں پادری کر لیں یا پنڈیت کر لیں ان کے یہ مونک ہوتے ہیں اچھل جو یہ جگہ ہے نا یہ بھی اسی وجہ سے بنے گئے یہاں پر بچے خید ہیں ان کو میرے خیال سے یہاں پر تلیم دی جاتی ہے مونک بننے کی بڑے ہو کچھ بودھزم ریلیجن ہے اس کو سپریڈ کریں روپے گاہ میں دوسرے لوگوں تک پنچھائیں یہ دین ویسے شروع کہاں سے ہوا تھا ایکشلی اس کو میرے خیال سے ریلیجن شاید کہہ سکتے ہیں یا نہیں کہہ سکتے لیکن کوئی بندہ تھا ایک بادشاہ اس کے ایک بیٹا تھا تو بادشاہ کو پہلے ہی پیش ہوئی کر دی گئی تھی کہ تمہارا جو بچہ ہے نا اس نے تمہارا گردی نشیر نہیں بننا اس نے اپنی زندگی اللہ کے لیے قربان کرنی ہے تو یہ اس وقت کا بادشاہ تھا نا اس نے ہر قسم کی سولت اس اپنے بچے کو دی ہر قسم کے دکھوں سے اس کو دور رکھا اس کو جو ان کا محل تھا اس کے باہر کی جو بھی دنیا تھی ان کی سب پریشانیوں سے دور رکھا لیکن جو پچی سال کا ہوا نا پھر اس محل سے جب پہلے دنیا باہر گیا تو اس نے ریالائز کیا کہ جو دنیا میں نے دیکھی ہے وہ دنیا ایکٹرل وہ دنیا نہیں ہے ایکٹرل دنیا یہ ہے جس میں بہت سے مسلے ہیں لوگوں کو پھر اس نے ایک بندہ دیکھا جو کہ کسی پیڑ کے نیچے بیٹھا ہوا تھا وہ مونک تھا جو کہ دنیا سے کٹ آف اپنا عبادت میں مسلو ہو اس کو لگا کہ شاید یہ ہیپیس پرسن ہے جس کو وہ ملے ابھی تک تو اس نے جسائیڈ گیا کہ وہ اس طرح زندگی گزارے گا تو اس نے بھی اسی طرح ایک درخت کے نیچے بیٹھ کے عبادت شروع کر دی گوتم بودھس کا نام تھا پھر میڈٹیشن کے در میں اس نے ریالائز کیا کہ اگر انسان اپنے جو اس کی خواہشات ہیں اگر اس کو چھوڑ دے نا تو ان کی لائف بیسٹ ہے سٹریس کے بغیر وہ اپنی ہیپی زندگی خوش گوار زندگی گزار سکتے ہیں تو یہاں تھے یہ شروع آتا ہے اس کے بعد پھر اس کو جو ماننے والے لوگ تھے وہ دنیا میں تو جاتے رہے ہیں تو اب میرے خیال سے مور اور لیس ہاف اے بلین مونک یہ جو بودھسم کو ماننے والے لوگ ہیں جن میں زیادہ تر انڈیا تھائی لینڈ یہ جو ایریا جیپان میں بھی کافی ہیں اس ایریا میں زیادہ لوگ ہیں لیکن ورلڈ وائٹ بھی پائے جاتے ہیں ایک بہت مشہور مونک اس نے بھی جاتا ہے اس کا فولو گرتا ہے اسٹرگرام پہ اس نے ایک بک بھی لکھی ہے ایرٹ رولز آف لاؤ میرے خیال سے باقی مناثری یہ ہوتی ہے کہ کوئی بھی ریلینج کے لوگ جو اپنی ایک سپیسیفک بلڈنگ بناتے ہیں جس میں ایک لوگ یہ زیادہ لوگ رہا سکتے ہیں یا ان کی عبادتگاہ ہوتی ہے یا ان کا سینٹر سا کہہ لیں یہ مارکیٹ ہے اوپن مارکیٹ بیلٹ ہے یہ در بڑی ہے ایک خول کا دے رہا ہے یہ بیلٹ ہے یہ بسے ٹرائے کرنا اچھی چیز ہے یہ تو ہے بیل بیل یہ ہے کنو یہ دونوں میٹس ہیں یہ بیل پتر ہے بیل پتر کیا ہوتا ہے جو سوپنا ہے چاہ پنا کر دے رہا ہے اس نے پیڑو کے لگا ہے آگے چاہے میں سے یہ ملکب اگر اس کو پیار نکھا دیں گے اس نے پیشی کا کھے لے گا اگر اس کو بار سے بھوڑو انڈر سے یہ پکا ہوا ہو جائے یہ دنگ سے پکے لے نہیں ہے وہ ڈال ہو گیاتا ہے بڑا بڑا آپ کو کھے لگا چاہے لیتے ہیں اس کو نکال کے ڈال دے رہا ہے یہ تو اس سے کرتے ہیں پھر اپنے ہاتھ ساف کرنے پڑیہ پھر اس کے بعد میں اس کو ہاتھوں سے تیسو تیسو ملک حسین ہے اس کا انڈر ہے ایسا نگا ہے اکر آپ کو کھا کرتے ہیں یہاں ہوتے ہیں یہ تو تیز ہوئی ڈیزول ہو جدی Elmos ٹھوڑا ڈیزول ہوتا ہے زیمی کی طرح پھر اس کے بعد میں موسیقی 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 ان کو کوئی کچھ نہیں کہتا بلکہ آتے جاتے لوگ ان کو چیزیں بھی کھلاتے بلاتے رہتے ہیں پنجاب میں مجھے بتایا گیا تھا کہ لوگوں کو گھروں میں جنہوں نے رکھی ہوتی ہیں ان کو دیکھ بال کرنی پڑتی ہے تو اکثر پنجاب والے علاقے میں چھوڑ جاتے ہیں ان کو اس طرح پر وہ سڑکوں کو پھرتی رہتی ہیں اچھا یہ سامنے ٹاپ نظر آرہی ہے نا اس کے پچھلی سائیڈ پہ ہے وہ مسوری ٹاپ میں اس کو کہتے ہیں کہ کوئن آف ہل اس کے پچھل اس علاقے کی شاید کوئی سورہ ٹرین ہوگی وہ تو اب جا کے دیکھیں گے اس کے پچھل کو سامنے یہ شیو جی کا مندر میں کیوریوس ہیوں کے جس طرح یہ ڈیزائن ہے کہ کیوں اس طرح کا انہوں نے بنایا ہوگا ابھی تک میں نے اور کو مندر دیکھا نہیں ہے اور دیکھیں گے تو شاید بھی اندادہ ہوگا دوسر ہے کہ میں نے کہا جیکٹ بھی پہل لے کیونکہ پاڑی کے اوپر جا رہے ہیں تھنڈا رہی کافی ہو گیا انہوں کے اوپر جاتے جاتے ہیں حالت پراب ہو جائے ہیں موسیقی 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 روڑ پہ آگیا ہوں یہاں سمجھ نہیں آتی پہاڑوں میں آگا نیوگیشن بھی آپ کا سہی نہیں چلتا اور وہاں یہ آپ کو بتاتا کس سائیڈ پہ جانا ہے میں لگا نیچھے جو ایک روڑ جا رہی ہے اس سائیڈ پہ جانا ہے ابھی پہنچ گئے ہیں مسوری مار روڑ ہی لگ رہے ہیں مجھے رش تو بہت زیادہ یہاں پہ لیکن یہاں پہلے ریسٹورنٹ کھانا کھانا بوکھ لگی ہے اس کے بعد ہوتیل دونتے ہیں ہوتیل کا ابھی مسئلہ یہ ہے بیس تو جگہ جگہ روک رہے تھے پانچ سو چھے سو پانچ سو میں ہوتیل مل جاتا ہے لیکن یہاں پہ جو ہوتیل کا ایکسپیریسن زیادہ اچھا نہیں ہے آپ کو 3 سٹار 4 سٹار ہوتیل کے بھی ایسا ہوتیل ملتا ہے جہاں پہ سونے کو دل نہیں کرتا امید کرتے ہیں شاید آج کو اچھا ہوتیل مل جائے یہاں پہ یہ پہلے کھانا کھالے پھر ہوتیل ڈون لیں اور پھر آپ کو میں ایریا دکھاتا ہوں ملتا ہے یہ ایک ہے کچھوٹی ہیڈ میں کے وائٹ دکھ رہا ہے وہ ہماری ہرسا ہے جو برپ سے ڈکھ رہے ہیں یہ بھائی اب کمرا دکھا رہے ہیں پسند آیا تو لے لیں گے نا پسند ہے تو پاپس جانا پڑے گا یہ کمرا جی بتا رہے ہیں کہ یہ بولکن ہی ہے کمرا دو ہے کمال مرلوک آٹھ سو روپے میں یہ چیز اس جگہ پہ وہ بھی صبح میں نے کمرا لیا تھا بارہ سو روپا بکواس میں نے بھی تھوڑا سا باہر سے چل کر رہا ہوں کیونکہ پھر سونے گرہ میں نے پھر پاپس آگے میں نے پھر سٹوری بتا مواج کی موسیقی 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 موسیقی